ابھی کتنا خطرناک زلزلہ آیا لبنان کے اندر سیریہ کے اندر ترکی کے اندر ہزاروں لوگ موت کے موں میں چلے گئے مگر کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا میرے بھائی اللہ کی قسم دل پہ جا کے لگا ایک پانچ چھ سال کی بچی تین دن ملبے کے نیچے دبی تھی اور تین نن کے بعد چکیا ہے اچھے سات سال کی معصوم بچی نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا جمعہ جو اپنے موں سے نکالا ہے اس نے کہا مامن ایامن ما صلیتو کتنے دن گزر گئے میں نے نماز نہیں اللہ اس سات سال کی بچی کے دل میں نماز کی محبت دیکھو میرے بھائی وہ ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال کر رہی ہے پہلی جو پہلا جملہ کہہ رہی ہے کتنے دن گزر گئے میں نے نماز نہیں دنیا کی جو قوم علم حاصل نہ کرے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی میرے بھائی جو قوم اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسے نہ کھرچ کرے جو قوم صرف کھانے پینے پر دھیان دے کہاں مرگا مل رہا ہے کہاں بکڑا مل رہا ہے چلے جاؤ دربنگا میں مسلمانوں کے علاقوں میں آپ کو کوچنگ سینٹر کم ملیں گے مدرسے اور اسکول کم ملیں گے کباب اور چکن کی دکانیں آپ کو زیادہ ملیں گی کھانے پکانے کی دکانیں آپ کو زیادہ ملیں گی مسلمان کے محلے کی پہچان بہترین گوشت ملے گا بہترین قیمہ ملے گا بہترین کباب ملے گا یہ آپ کی قوم کی پہچان ہو چکی ہے میرے پیارے ذاتیوں اللہ کے لبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا سے علم کو اٹھا نہیں آج کتنے ڈاکٹر ہیں مسلمانوں کے بیچے آپ کے مدوبنی میں آپ کے دربنگا میں آپ کو ہاتھ کا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آئے کتنے ہارٹ کے اسپیسلش ڈاکٹر مسلمان ہیں ذرا آپ جاگر جائے کتنے سائنٹسٹ مسلمان ہیں ایک دور دنیا نے یہ بھی دیکھا تھا ہم نے دنیا کو سائنس کا علم ہم نے دیا تھا جغرافیہ کا علم ہم نے دیا تھا دنیا ہمارے مدرسوں میں آکر کے تعلیم حاصل کر دی تھی بغداد مرکستہ تعلیم کا دمشق مرکستہ تعلیم کا معمون رشید نے دنیا کی مختلف کتابوں کے ٹرانسلیشن کروائے تھے علم ہمارے پاس تھا نولج ہمارے پاس تھی دنیا ہم سے تعلیم حاصل کر دی تھی اور آج ہم اتنے بے سہارہ ہو گئے کہ ہم دوسروں سے جا کر کے روشنی مانگنے لگے اور خود ہم اندھیرے میں آگئے میرے پیانے ساتھ اللہ کے نبی فرما رہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم نہیں اٹھا لیا جائے گا اور علم کے اٹھانے کا ایک مطلب اور بھی ہے علم کے اٹھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے اور علماء کی جگہ جاہلوں کو دے دی جائیں گے کتنے لوگ آج انجینئر علی مرزا سے آج دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ بیچارہ جو اتنا جاہل ہے کہ قرآن کی آیتوں کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکتا جس کو عربی زمان بھی نہیں آتی آج لوگوں نے اس کو اپنا امام بنا کے رکھا ہے وہ لوگوں اس سے بڑھ کر کے جہالت کیا ہو سکتی ہے جو صحابہ کے اوپر بھوکتا ہو جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہو آج ہماروں نوجوان اس کو اپنا ٹیچر بنا کے بیٹھا ہے اس سے دین کا علم حاصل کر رہا ہے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری گروائیت ہے اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانت نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا مولوی بنا لیں گے لوگ جاہلوں کو امام بنا لیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتوہ پوچھا جائے گا اور وہ خود بھی گمرا ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمرا کریں گے مولانا عبدالقادر صاحب یہ جلسے کی نظامت کر رہے ہیں آپ کے علاقے کے بڑے ماشاءاللہ یعنی سنجیدہ اور سینئر علماء میں سے ہمارے صدر صاحب آپ کے علاقے کے سینئر علماء میں سے آپ آج ان سینئر علماء جیوں نے زندگیاں گزار دی ہیں قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں آج ان علماء کے پاس کوئی دین سیکھنے نہیں جاتا کوئی ان سے مسئلہ مسائل نہیں پوچھتا آج تو لوگ سوچتے ہیں صاحب ہمارے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ ہے ہم گوگل پہ دیکھ لیں گے اس مسئلے کا حل کیا ہے ماف کیجئے گوگل کو عالم کی جگہ مت دیجئے یوٹیوب کو عالم کی جگہ مت دیجئے عالم کی جگہ عالم کو دیجئے میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی قیامت کے نشانی ہے کہ آپ علماء کا درجہ اور علماء کا مقام چاہی لوگاں اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَتَقْصُرُ الزَّازِل اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے ابھی کتنا خطرناک زلزلہ آیا لبنان کے اندر سیریا کے اندر ترکی کے اندر ہزاروں لوگ موت کے موں میں چلے گئے مگر کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا میرے بھائی اللہ کی قسم دل پہ جا کے لگا ایک پانچ چھ سال کی بچی تین دن ملبے کے نیچے دبی تھی اور تین دن کے بعد جب ملبے سے اس کو نکالا گیا ہے اُس چھ سات سال کی معصوم بچی نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا جملہ جو اپنے مو سے نکالا ہے اس نے کہا مَا مِنْ اَيَّا مِنْ مَا سَلَّئِتُ کتنے دن گزر گئے میں نے نماز نہیں اللہ حُوہ اُس سات سال کی بچی کے دل میں نماز کی محبت دیکھو میرے بھائی وہ ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال کر رہی ہے پہلا جملہ کہہ رہی ہے کتنے دن گزر گئے میں نے نماز نہیں پڑی ہے آج ہم آرام سے چین سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے بدن میں طاقت ہے ہمارے جسم کے اندر طاقت ہے مگر ہم ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں سوچو میرے بھائی اگر یہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے تو آپ کون سے دودھ کے دھلے ہیں اور آپ کون سے آپ نے تیر مار لیا ہے کون سے تیس مار کھان ہائیں کہ آپ کے اوپر زلزلے نہیں آسکتے اللہ کے پیارے نبی فرماتے وقت اقصر الزلہ قیامت کے پہلے زلزلے بہت زلزل موت سے کس کو رستگاری ہے آج اس کی کل ہماری باری ہے ہو سکتا ہے آج ترکی میں زلزلہ آیا ہے کل آپ کے بھارت کی سرزمین پر بھی آ جائے ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوں اپنے گھر میں اچانک یہ زمین ہلنے لگے اور ہم بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں اوہ لوگو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اپنی اصلاح کر لو اپنے آمال کی اصلاح کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو اور جانتے ہو یہ جو زلزلہ آیا زلزلے کے ویڈیوز ابھی بھی آ رہے ہیں انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں لوگ ہوتلوں میں بیٹھ کر گیا آرام سے کھانا کھا رہے تھے زلزلہ آیا پورا ہوتل درہم برم ہو گیا اس بات کی بھی فکر نہیں کہ میرا معصوم بچہ بھی ہوتل میں بیٹھا ہوا ہے میری بیوی بھی بیٹھی ہے لوگ اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اگر ترکی کے اندر زلزلہ آیا اور لبنان کے اندر اگر زلزلہ آیا اور سیریا کے اندر اگر زلزلہ آیا اور اس کی تواہی کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو سوچو قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا جب ترکی اور لبنان اور سیریا ہی میں نہیں بلکہ پوری زمین کے اوپر زلزلہ اور پوری کائنات میں زلزلہ آئے گا ازاز الزیلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان مالہا لوگو جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ کو نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے یوم ایزن تحدث و اخبارہا اُس دن زمین بتائے گی کہ زمین کے اوپر کون کون سا عمل کیا گیا تھا آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے آپ کے پڑوس کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے عبدالغفار صاحب پنارس سے آ رہے ہیں عادل صاحب ہٹاوہ سے آ رہے ہیں عبداللہ صالم صاحب عراریہ سے آ رہے ہیں آپ کے گاؤں سے دو کلومیٹر دور جلسہ ہو رہا ہے آپ کہتے چلو یار موبائل پہ لائف دیکھ لیں گے موبائل پہ لائف دیکھ لیں گے لائف آ رہا ہے لائف دیکھ لیں گے یہ چلن بھی آج کل بہت چل رہا ہے ماف کیجئے جب آپ موبائل کے اوپر وہ پروگرام دیکھیں گے آپ جلسے میں جانے کی جو برکت ہے وہ برکت آپ کو حاصل نہیں ہوگی آپ جب جلسے میں جائیں گے وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی علماء سے ملاقاتیں ہوں گی اور اس مجلس میں جب آپ جائیں گے جہاں فرشتے بھی موجود ہیں جہاں قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے جہاں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جب موبائل پہ دیکھیں گے میرے پیارے ساتھیوں وہ کیفیت آپ کو نصیب نہیں ہوگی اور جب کل قیامت کا دن آئے گا آپ کی اس گاؤں کی سرزمین بولے گی یہ علاقہ بولے گا اے اللہ فلا تاریخ تو اس علاقے میں جلسہ ہوا تھا اے اللہ علماء نے قرآن و حدیث کی باتوں کو بیان کی آتا اے اللہ تیرے ان بندوں نے یہاں پر بیٹھ کر کے قرآن کی آیتوں کو سناتا حدیثوں کو سناتا تیرے دین کی باتوں کو سناتا اے اللہ وہاں سے اپنے عمل اور ایمان کی اصلاح کرنے کے جذبے سے لوگ آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں یا امیزن تحدث و اخبار رہا زمین بولے گی آپ نے زمین کے اوپر کون کون سا کام کیا ہے غلط کام کیا ہے تو بھی زمین بولے گی اچھا کام کیا ہے تو بھی زمین بولے گی رہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے یہ زمین کیوں ہماری پول کھول رہی ہے یہ زمین کیوں ہمارے کرتود بیان کر رہی ہے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذِن تُحدث و اخبار رہا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا زمین اللہ کے حکم سے تمہاری پول کھولے گی تمہارے کرتود بتائے گی ایک معاملی سا زلزلہ آج انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے انسان تو اپنی طاقت پر گھمٹ کرتا ہے ارے تیری طاقت کیا ہے تجھ سے بڑے بڑے طاقت والے دنیا میں آئے اور مٹ گئے قوم آگ قوم سمود لمبے چوڑے چڑنگے ہوتے تھے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بناتے تھے اور کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہیں اللہ نے پٹک پٹک کے ان کو مار دیا اتنی بری موت مرے کہ سڑے گوئے کھجور کے تنوں کی طرح ان کی ڈڈ باڈی پڑی تھی تمہاری اوقات کیا ہے تم چاہت پر پہنچ گئے تم نے آسمانوں کی سیر کرنے شروع کی تو تمہیں لگا کہ تم سب سے پاور کھل بن گئے ارے اللہ کا پاور دیکھو اللہ نے زمین کو ذرا سے جھٹکا دیا اور ہزاروں لوگ موت کے موں میں چلے گئے یہ اللہ کا پاور ہے یہ اللہ کی طاقت ہے اور جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا تو سوچو اس دن تمہارا کیا ہوگا یا ایوہن ناس تکو ربکم انہ زلزلت الساتی شئیو نعظیم او لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا یوم ترونہا تظہلو کلو مرزیت امہ ارزاق اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگے گی دنیا میں سب کچھ ہو جائے لیکن ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی ماں سے زیادہ پیار اپنے بچے سے کوئی نہیں کر سکتا اور بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا ماں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی اللہ نے نقشہ بھی کھیچا تو کیا نقشہ کھیچا یوم ترونہا تظہلو کلو مرزیت امہ ارزاق دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گی اور پریگنٹ عورتوں کے گرب وطی عورتوں کے حمل والی عورتوں کے حمل مارے ڈر کے ان کے ساکت ہو جائیں گے اتنا ڈر ہوگا اتنا بھے ہوگا اتنی دہشت ہوگی کہ ان کے حمل ختم ہو جائیں گے ساکت ہو جائیں گے وَدَرَنَّا سَسُكَارَا وَمَاہُمْ بِسُكَارَا اور لوگوں کے چھیرے پر اتنا ڈر ہوگا ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں وَلَاكِنْ نَعْزَابَ اللَّهِ شَدید لیکن کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا آج تو نشہ کر رہا ہے نا ہمارا نوچو ایک صاحب کہنے لگے مولی صاحب نیپال کا بڑا برا حال ہے میں نے کہا کیا کہنے لگے شراب اور شباب یہ دو چیزیں تباہ کی ہوگا ہمارے نوچوانے آپ تو نیپال بارڈر کے قریب ہیں بیہار میں ہیں مکش منطری کا اعلان ہے حکومت کا اعلان ہے شراب پر پابندی ہے مگر بتانے والوں نے بتایا کہ شراب کی پابندی کے باوجود بڑی تعداد میں شراب پی جا رہی ہے ٹیبل کے نیچے سے سب لے دے کر کے کام چل رہا ہے میرے پیارے نوچوان ساتھیوں شراب پر پابندی کی ہے اسکیم جو بیہار گورنمنٹ نے نکالی ہے اللہ کی پناہ یہ گورنمنٹ کی اسکیم نہیں ہے یہ آپ کے نبی کا پلان ہے یہ چودہ سو سال پہلے قرآن کا اعلان ہے شراب پر پابندی کا اعلان تو قرآن نے کیا تھا جب سورہ ماہدہ کی آیت نازل ہوتی ہے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ اے ایمان والو یہ شراب اور جوا یہ گندی چیزیں یہ شیطان کا کام ہے اس سے دور رہو تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے مدینہ کے اندر شراب اس کے پہلے تک جائز تھی شراب لوگ پیا کرتے تھے دسترخان کے اوپر پانی کے ساتھ پاچھ شراب بھی رکھا کرتے تھے لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے سارے کے سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں سے شراب پھیک دیتے ہیں شراب کے پیالے اور شراب کے برطن پھیک دیتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب کی ندیاں پہنے لگتی ہیں اوہ لوگوں اللہ کے نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو اور اللہ کے در کا اثر دیکھو اللہ کے خوف کا اثر دیکھو کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا کوئی پرچار نہیں کیا گیا کوئی لاؤڈ سپیکر سے اعلان نہیں کیا گیا بس قرآن کی یہ قائد کو پڑھ کے سنا دیا گیا اور صحابہ نے اسی وقت شراب کو چھوڑ دیا آج تو گھٹکہ کھانے والا ہماروں موجوان جب شیکھر گھٹکہ جا کے خریدتا ہے تو شیکھر گھٹکہ کے اوپر لکھا رہتا ہے خطرناک تصویر بنی رہتی ہے کینسر کی اور لکھا رہتا ہے کہ طبی کوئی زنجیریس تو یور ہیلتھ یہ تمباکو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں آپ کے جسم کے لیے نقصان دے ہیں کینسر کا سبب بن سکتا ہے سب کچھ لکھا ہے حکومت پرچار بھی کروا رہی ہے بتا بھی رہی ہے اور حکومت اس کا لائسس بھی دے رہی ہے اور وہ سامان پک بھی رہا ہے اور ہماروں نوجوان اس کو کھا بھی رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ تمام چیزیں پرچار اور ایڈورٹیزمنٹ سے ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک اللہ کا ڈر نہ پیدا ہو جب تک دل میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تب تک انسان برائی سے نہیں بچتا ہے